میں کیشے کے لئے یوز کروں یہ ایم بی کے اندر آپ نے ویلیو دینی ہے میں کہتا ہوں یار تم چالیس جی بی کر دو چالیس ڈال کا تین زیرو ڈال دو چالیس ہزار چالیس جی بی ہو گیا بس ٹھیک ہے اب وہ آگے وہ کہہ رہا ہے جی ہارڈس کیشے سسٹم کہتا ہے جی میں آپ کی ہارڈس کی اندر کیشے سسٹم کس قسم کا رکھوں مجھے بتائیں سب سے جو بیسٹ ویلیو ہوتی ہے نا وہ اس نے ڈیفارڈ کے پر خود ہی رکھ دی ہوتی ہے اب یہ کہتا جی دا سپیسی فائز کائنڈ آف سٹوری سسٹم اس تو یوز کہتا جی یو ایف ایس کہتا جی یو ایف ایس ایس ڈا اولڈ ویل نان سپیڈ سٹوری فارمیٹ ڈیٹ ہیز آلو آ آلویز بین دیر ٹھیک ہے یعنی یہ کہتا کہ یہ بہت پرانا سٹوری سسٹم ہے آہ سکوڈ کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ سب سے آہ اچھا اس کے بعد یہ کہتا یہ یہ بھی ہے اس کے اندر کوئی بلوکیم کر رہا کہ اس نے بھی ذکر کی ہے اور آہ فارمیلی ان نون ایز آ سنگ اچھا یہ بھی ایک سٹوری سسٹم ہے یہ بھی ایک سٹوری سسٹم ہے اب وہ یہ کہتا کہ آپ سب سے بیسٹ یہ بھلا رکھیں اس کے اندر ایسے بھلا بھی رکھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر کیا کریں گے وہ آہ نال ڈاز نوٹ یوز اینی سٹوریج آئیڈل فور ایمبیڈڈ نینو بی ایس ڈی یہ نینو بی ایس ڈی کوئی اس کی پروڈکٹ آئیے کہتا ہے اس کے لیے یوز ہوگا یہ تو یہ سارے کو اب مقصد ہے کوئی ایسے نہیں اس نے دیئے باری ایسے آپ نے رکھنا سب سے اوپر یہ ٹاپ کے پر اس نے خود ہی اب وہ آگے وہ کہتا ہے کہ ہارڈس آہ کیشے لوکیشن کہ میں آپ کی ہارڈ کے اندر کیشے نام کا ایک فلٹر پراؤں گا سوڈ کے اندر اس کے اندر کیشے رکھوں گا آپ کا ٹھیک ہے اب یہ اسی طرح ساری چیز یہ ہے اب وہ کہتا جی میموری کیشے سائز کہتا ہے جی آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو فیزیکل جو ریم لگی ہوئی ہے اس کا کتنا حصہ آپ کیشے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ میرے کمپیوٹر کے پر دو سو چھپن لگی ہے تو میں ون ٹو ایٹ ایم بی کر سکتا ہوں اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے فیفٹی پرشنٹ آف دا رہا انسٹالڈ رہم آپ نے یوز کرنا یہ میرے پانی سو بارہ پانی سو بارہ ہے نا پانی سو بارہ پدھر چل جائے گا یہاں سے چلیں دیکھ لیتے ہیں پانی سو بارہ کر دیتا ہوں تو جتنی آپ نے رہم لگائی ہوئی ہے اس سے فیفٹی پرشنٹ آپ نے کم رکھنی ہے یعنی کہ جتنی رہم لگائی ہے اس کا آدھا آپ یہاں پہ لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بعد میں پیچھے نکھتا ہے آپ کہتا ہے یہ منیمام امجیکٹ سائز کہتا ہے کہ جب میں آپ نے کیشے کے اندر کسی سائٹ کا کونٹینٹس لے کے آنگا کسی سائٹ کا پیج کا کچھ حصہ لے کے آنگا کیشے کے لیے تو اس کا سائز منیمم کیا ہو آپ کہتے ہو زیرو تو زیرو سے چھوٹی تو کوئی ویلیو نہیں نہیں ہوتی اگر آپ کہتے ہو تو وہ ہر قسم کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی لے کے آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں پانچ پانچ کلو بائٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سے چھوٹا وہ نہیں لے کے آئے گا پانچ سے چھوٹا یعنی جس ایک ایسا کونٹینٹس جس کا سائز چار کلو بائٹ ہے وہ آپ کی کیشے میں نہیں لے کے آئے گا تو اگر آپ زیرو رکھو گا تو زیرو سے ہر ایک لے کے آئے گا تو یہ ویلیو آپ نے یہاں پہ کلو بائٹ کے اندر دینی ہے یہ پڑھو گیا آپ کو ہر چیز سامنے آ جائے گا یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ دیکھو ڈیفالٹ ویلیو ڈیفالٹ ویلیو ایس زیرو یہ لیس کنفیگیشن ہے ہر چیز اس نے سیٹ کر کر رکھی ہوئی ہے ڈیفالٹ میں جو بہتر ہے اس کے بعد کہتا ہے جی maximum object size کہتا ہے کہ جب میں انٹرنیٹ سے کسی website کا کچھ حصہ کپی کروں گا تو مجھے یہ بتائیں وہ اس کا maximum size کتنا ہونا چاہیے کتنے کلو بائٹ ہونا چاہیے یہاں پہ اس نے چار کلو بائٹ کا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کا دو سو کلو بائٹ بھی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے لیکن ویلیو یہاں پہ کلو بائٹ کے اندر آپ نے دینی ہے اگر آپ کہتا ہے جی دس سو چو بھی اس کا مطلب یہ ہے وان ایم بی کا ٹھیک ہے تو بارا چھوٹا آپ نے یہاں پہ use کرنا آپ دو سو کر سکتے ٹھیک ہے سو کر سکتے سو کلو بائٹ کر لو بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتا ہے maximum object size in RAM کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کی جو فیزیکل RAM ہے اس کی اندر کتنا بڑے سے بڑا میں object رکھوں ٹھیک ہے تو اس نے بائی ڈیفال میں بتیس لکھا ہوا یہ بیسٹ ہے تو آپ اسی کو چلنے دو اب وہ کہتا ہے جی لیول ون سب ڈریکٹریز جب کیشے بنتا ہے وہ سکوڈ کے فولڈر کے اندر کیشے کے اندر جا کے رکھتا ہے کیشے وہاں پہ وہ ڈریکٹریز بناتا ہے دو سو چھپن ڈریکٹریز بناتا ہے وہاں پہ ہر ڈریکٹری کے اندر پھر اپنے حساب سے وہ آپ کا کیش کا ڈیٹا رکھتا وہاں پہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے کیشے کے اندر مجھے یہ بتائیں کتنی ڈریکٹریز میں یوز کروں دو سو چھپن یوز کروں سولہ کروں چار کروں آٹھ کروں بتیس کروں کیا کروں اب یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے یہ سمجھ لو بعد میں دیکھ رہے نا اس میں اچھا اگر اس نے بائی ڈیفارڈ یہاں سولہ رکھا ہوا میں نے آپ کو بتائنا کہ اس نے وہ ویلیو ڈیفارڈ میں سیٹ کی ہے جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتی ہے ڈیفارڈ میں سولہ کی ہوئی ہے یہ کہتا ہے جی اگر تو آپ کو کیشے بہت اچھا چاہیے آپ کہتا ہے یار اچھا کیشے بناو دیر چاہیے جتنی مرضی لگاؤ آپ دو سو چھپن سیٹ کر دو گے کر لے گا کوئی حساب مسئلہ نہیں اس کے لیے لیکن فرض کرو آپ نے دو سو کمپیٹر چلا دوسرے دن پھر آپ کو کسی وجہ سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا اس کو ٹھیک ہے اب وہ سٹارٹنگ کے وقت نا یہ اپنی سروسیس سٹارٹ کرتا ہے ہر ایک جو سروسیس نے اس کندر کی تھی وہ سٹارٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی اگر تو آپ دو سو چھپن کرو گے مجھے یہاں پر تو میں سکوڈ سرور کی جو سروس ہے جو میں نے سروسیس کے اندر آپ کو دھائی کہتا ہے اس کو میں لیٹل بیٹ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا ہوں گا کیوں آپ نے دو سو چھپن ڈریکٹریز کا مجھے کا تو میں نے کیشے اپنا مینٹین کر کے پھر آن کرنی ہے سروس میری سارا کچھ دیکھ کے ہاں پھر کروں گا تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو بہت اچھا لگا لو کوئی مسئل نہیں میرے لیکن اگر آپ سمجھتے ہو یا نہیں جلدی سروس آن کرو یوزر تانگ ہوتے میرے لیکن کیشے بھی بناو اور سروس بھی جلدی آن کرو تو وہ کہتا ہے پھر لیو سب ڈریکٹریز کام کرو ٹھیک ہے لیکن کیشے وہ پھر تھوڑا سا ڈاؤن کر دے گا سمجھتے ہو بات بنائے گا ضرور ڈاؤن سے مراد کے کیشے کے اندر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر دو سو چپن ڈریکٹریز کرتے ہو تو اس نے اپنے سوارا کیشے سیٹ کر کے ایک دفعہ آن ہونا ہے جب آن ہو گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دن آپ نے آن کیا دوسری دن آپ نے پھر اس کو ری سٹارٹ کر دیا کمپیٹر ہو کسی وجہ سے اب آپ آن کرو گے دو سو چپن لگی ہوں گی تو تھوڑا سا لیٹل بٹ ٹائم لے لے گا سکوڑی کی سروس چلاتے ہوئے ٹھیک ہے اگر سیسٹم سپیڈ ہے تو کوئی طرح نہیں آپ کو محسوس ہوگا لیکن وہ کہتا ہے جی میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے یہ میرا ایشو ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں میں فوری طور پر سٹارٹ ہو جاؤں میری سروس بھی سٹارٹ ہو جائے تو پھر لیول آف سب ٹائم لیول آف سب ٹائم لیول آف سب ٹائم لیول آف کام رکھو کوئی ایشو نہیں آئے گا زیادہ کر دو کوئی وہ بھی کوئی ایشو نہیں آچھا یہ اتنا کام ہے کیسے سرور کے اندر سیو کر لو اس کو یہ کیسے منجمنٹ ہو گیا اب ایکسیس کنٹرول لسٹ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ آپ کا سب نٹ کیا ہے ہمارا سب نٹ اس وقت یہ ہے یہ ہمارا سب نٹ ہے نیٹ وک آئی ڈی جی زیرو آئے گا زیرو اور ٹو ڈبل فائی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نیٹ وک آئی ڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ سب نٹ آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کا سب نٹ بنتا ہے شٹارٹ تو وہ بان سے کرے گا لیکن جب زیرو لگا لگا ساری کلاس پوری رینج تو یہاں پہ آپ نے اپنا سب نٹ بتا دینا اس کو اگر نئی بھی بتاؤ گا تب بھی ٹریک آن کر لے گا ٹھیک ہے اچھا اس کو چھوڑ دو اندرسٹکٹڈ آئی پی یہاں پہ آجو بین ہوسٹ آئی پی رسل آپ چاہتے ہو میرے نیٹ وک کے انتر یہ فلانا کمپیوٹر اس کے پر نیٹ کی سروس نہ چلے آپ یہاں دوست آئی پی رسل آجو جیسے یہی کمپیوٹر لے جا بند کر دوست بند کر دے گا بلیک لسٹ آئی ہے بلیک لسٹ نہیں ہے بلیک لسٹ نہیں ہے بلیک لسٹ بین ہے اس کو پر نیٹ اب دیکھو کیا ہوگا اب اس کو پر نیٹ کی ٹریک لگ ہو جائے گا کہتا جی بند ہے آپ کے لئے فائد میں آپ نے ھائی پ epoھے وہاں سے 40 باند کر کے لئے تا بھی اس کو پر نیٹی ٹریک آن کریں گا تو جس کا نیک بند کرنا ہے کہ اس کے اندر تو وہ آپ نے وٹ آئم گیا بہت مراہم کرنے کے لئے اس کے لئے تو ہمیں ساڑھی لیتے ہیں یا جس کے اوپر نہیں چلانا اس کے اوپر بھی ہم آر ہوسٹ آئی پی اوپر دیتے تھے وہاں پہ بینک بینک کرتے تھے بینک اندھے بنائی جا کے کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ سان ہے نہیں سب وہاں پہ کم لیتا تھے یوزر کے اوپر گیا 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 کلک کرتے تھے اوپر سے کروز کر دیتے تھے وہ یوزر بند ہو جاتا تھا تو یوزر بھی اس میں بند ہو چکتا ہے وہ تو ایک لگا چیز ہے وہ بھی اس میں بند ہو جاتا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اس آئی پی کے اوپر تم یہاں پہ جو آئی پی ہوگا اس کے اوپر نیکس چلانا ہی نہیں ہے چلانا ہی نہیں پکا بند کر دو چاہے وہ یوزر نیم دے یا نا بس بند کر دو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہو بلیک لس دیکھ رہو بلیک لس میں نے آپ کو پہلے دکھا رہا ہے میں دو ویب سیٹے بلوک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ دونے ویب سیٹے بلوک ہو گئی سیر کرنا لازمی اپنی نیسے گا کون کون سی یاہو بند ہوگی نا ویب سیٹ ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہو یا یہ گوگل درہ کھوڑی در کے لیے کھول دو وائٹ لسٹ کے لیے گوگل دورہ ڈالو ٹھیک ہے سنتو لو گوگل کی سیٹ کھل دی ٹھیک ہے اب اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے سیٹ کو بلوک کرنا ہے پرنی اٹھ رہی تو بلیک لسٹ ڈالی ہے اور جب آپ کہتے ہو یار ایک سیٹ ساری بند رکھو جتنی میں نے کہا ہے لیکن اس سیٹ کو فل وقت بھی کھول دو یہ وائٹ لسٹ میں ڈال دو یہ کیا ہے تو وہ جو فرسٹ رول ہوتا ہے جو فرسٹ رول ہوگا اس کو سب سے پہلے کنسیدر کرتا ہے اس کے بعد اس کو دیکھتا ہے اگر میں گوجل بھی اس میں ڈال دو جا ہوتا ہے جا ہوتا ہے بھی کھول دے گا پھر بلوک کے اون پر نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے انگر جو فرسٹ روم میچ کرتا ہے اس کو پرمیشن دے دیتا ہے پھر بیانٹ ویسٹ کے انگر نہیں اس کو فائلو کرتا ہے اس میں یہ فائل کر رکھ سکتا ہے فائل یا بلوکر سے انہیں فائل کرنی ہوتا بھی اس میں اچھا در یہاں پہ نہیں لکھتا ہو گئے ایسی اندلی ایسی اندلی ایسی اندلی اشتا ہے